سلام علیکم یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں پبلک ہیلتھ کے آفیسر ہیں یہ سروے کے لیے آئے ہیں اور یہ بڑی خوشخبری ہے ڈگری شہر کے لیے کہ ڈگری شہر کا بہت پرانا مسئلہ جو میر تاریخ علی خان ٹالپور صاحب کی ذاتی کوششن سے آج مکمل ہو رہا ہے اور آج اس کا سروے ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم ان سے معلومات لیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ کا تعریف کروائیے نجیب رامہ محمد سبیجن ریپبلک ہیلتھ ڈگری اس اسکیم کے حوالے سے بتائیے گا یہ کیسے حوالے سے یہ جو یہ اپنا پورے سندکی ہے الیمیلیشن سیوری سسٹم یہ ڈگری کے لیے آئیے انشاءاللہ قریب کام ہوگا بڑی پائپ لائنس لگیں گی بڑی نالیا بنیں گی یا چھوٹی پرہ لگیں گے میں جو میں جو ہے اپنا چوک سے لے کے اپنا ڈسپوزل تک نالا بنے گا باقی سیور ڈالیں گے باقی چوک سے لے کر ڈسپوزل ڈسپوزل کام بنائیں گے سرفراز واہ کے قریب بنائیں گے ڈسپوزل سرفراز واہ کے قریب رہے گے یہ کل کتنے کی سکیم ہوگی یہ کل سکیم تو 127 کی تھی اب اس کے اپنا ڈوائیز ہوا ہے شیڈول اب باد میں پتہ پڑے گا باد میں پتہ پڑے گا کتنا سال لگے گا اس کو مکمل ہونے میں اس میں انشاءاللہ دو سال دو سال کے مکمل ہونے میں مکمل ہونے میں ایک ہے ہمارے فرسٹ تو یہ سکیم جو ہے الیمنیشن ڈرینیج سکیم ڈریگڑی کے نام سے یہ فیز ٹو ہے اور یہ گورنمنٹ آف سین سے اپروف کی گئی ہے اور اس کا مین مقصد ہے ہم جو بھی ڈریگڈی کا ڈریگڑی کا پانی ہے بای گریوٹی ہم سرفراز واہ کے قریب ایک پمپ ہوس بنائیں گے اوزر پمپ آوز سے بائی رائزنگ مین ہمارا اولڈ ڈرینیج اسکی میں جہاں ہمارے آکسیڈیشن پانڈ بنے ہوئے ادھر مرچ منڈی کے قریب ہیں بائی رائزنگ مین ہم ادھر یہ پانی اس میں آکسیڈیشن پانڈ میں ڈالیں گے وہاں ہم سلٹ کر کے جو بھی شہر کا گندہ پانی ہے اس کو ادھر سلٹ کر کے سات دن اس کو ادھر جمع کر کے بعد میں بائی سیور لائن ہم اس کو سرفرازوا میں بیجے گے اس کے بعد یہ فائدہ ہوگا کہ جو بھی وہ ڈرینیج والا پانی ہے وہ سارا کھرا پانی ادھر سلٹ ہو کے اس در آکسیڈیشن پانڈ میں رہ جائے گا بقایا جو بھی پانی ہے وہ سرفرازوا میں آئے گا وہ ہماری زمینوں کے لیے بھی قابل استعمال ہوگا وہ جو گند کچھنا آپ نکالیں گے پانی کا وہ کہاں جائے گا وہ ادھر ہی جو ہمارے آکسیڈیشن پانڈ بنے گے وہ اس میں ہی جمع ہوگا یہ آکسیڈیشن پانڈ کا کس پر وینیو پہ بنے گا وہ یہ ہمارے بنے ہوئے جب پرانے بنے ہوئے ہیں یہ مرچ منڈی ہے ادھر بنے ہوئے صحیح ہے اس کو رینویٹ کریں گے سارا ہم اور ڈیزائن کے حساب سے ہم نے اس کی ڈیزائن کیے ابھی ہم لیول رہ رہے ہیں سارے شہر کی انشاءاللہ یہ جلد جلد کام ہو جائے گا جو ہمارے پرانے پمپنگ اسٹیشن بنے ہوئے ہیں اس کا کیا ہوگا ہماری پرانی پمپنگ اسٹیشن ابھی دو جگہ پہ بنی ہوئے ہیں ایک ہماری مرچ منڈی میں بنی ہوئے اور ایک ہمارا جو ڈسپوزل ور کے وہ گریب آباد کالون میں بنا ہوا ہے اب بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ گریب آباد وارے ڈسپوزل کو بھی چلائیں گے مگر ادھر سے بھی سیور لائن لے کے ادھر ہم سرپراز ورہ کے قریب ہم یہ بنائیں گے اپنا ایک پمپاوز بنائیں گے ادھر سے ہم پھر ادھر ہی مرچ منڈی آلے میں بیچ کے مطلب ہم اس کو بھی ختم کرنے کے چکر میں بائی گریفٹی سارا پانی ادھر آئے جائے گا جو زہر زمین ہمارے پائپ لائنز تھی اور وہ جو گھویں بنائے ہوئے تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے ہیں اس کا کیا کیا جائے گا ان کو بند کر دیا جائے گا یا انہیں کو اسی طرح جاری رکھا جائے گا نہیں ابھی یہ تو نہیں اس کیمائی ہے وہ جو پرانے ہیں وہ تو چل رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں مگر ابھی یہ ہم نے جو شہر بھی بڑھ گیا ہے وہ تو پرانی ڈیزائن کے حساب سے جو تھا وہ بہتر تھا ابھی تو یہ شہر ماشاءاللہ بہت زرہ بڑھ گیا ہے صحیح ہے نا بکایا جو بھی یہ ہماری یہ نیو ڈیزائن ہے انشاءاللہ اس پر ہم کام کر رہے ہیں